بہت سارے لوگ قابل ہوتے ہیں لیکن مقبول نہیں ہوتے ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے علم ہوتا ہے خوبصورت ہوتے ہیں دیانتدار ہوتے ہیں محنتی ہوتے ہیں قابل تو ہوتے ہیں لیکن وہ مقبول نہیں ہوتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قابل نہیں ہوتے ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں مقبول ہو جاتے ہیں قابلیت اور چیز ہے اور مقبولیت اور چیز ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا ایک آدمی ہے اس کی تعلیم تھوڑی اور اس کی نوکری لگ جاتی ہے بڑا مقام مل جاتا ہے اور اچھی سے اچھی اسے عزت خاندان میں ملتی ہے تھوڑا پڑا ہوا ہے لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں کمالات کا وہ مجموعہ ہیں حسب نصف کے خاندان بھی اچھا ہے علم بھی ہے خوبصورت بھی ہے سب کچھ ہے نہ نوکری ملتی ہے نہ وہ عزت ملتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود قابلیت کے باوجود وہ مقبول نہیں ہوتا بلے شاہر احمد اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا کہ علف اگ لگی ویچ سینہ سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا ایک لوکاں دے تانیاں مینیاں مار چھڑیا دوسرا سجن اکھیاں توں دور ہویا شیشہ لیا سی یار دے ویکھن لئی کووی ڈگ کے زمین تے چور ہویا بلے شاہر لوکی ہس کے یار منا لیندے سڑھ رونا بھی نہ منظور ہویا کچھ لوک ایسے ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مقبول نہیں ہوتے ایک لڑکی کی شادی تھی تو سہیلی انتیار کر رہی تھی تو سہیلی نے کہا کہ آپ کو زیور اچھا لگ رہا ہے اور سوٹ بھی سج رہا ہے آپ خوبصورت لگ رہی ہو تو وہ لڑکی رونے لگی تو جو سہیلی تھی اس نے کہا میں نے کوئی بیعدبی کی ہے دل دکھایا ہے تیرا کیوں روتی ہے اس نے کہا کہ تو نے تو کہہ دیا ہے کہ زیور بھی اچھا لگ رہا ہے کپڑے بھی اچھے ہیں تو حسین و جمیل رگ رہی ہے لیکن مجھے خوشی اس وقت ہوگی کہ جس کے عقد میں میں جا رہی ہوں وہ مجھے قبول کر لے جب میں وہاں مقبول ہو گئی تو پھر میری تیاری بہتر ہے تو بزرگ کہتے ہیں بندہ جتنا بھی تیار ہو لے اور جتنی عبادت کر لے بات تب بنتی ہے جب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے جب خاتمہ بالخیر ہو جائے تو پھر سمجھ لے کہ وہ مقبول ہو گیا ورنہ جتنی بھی خوبیاں ہوں جتنا بھی کمالات ہوں اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے تو پھر کسی کام کا نہیں ہے موسیقا 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 موسیقی